مولانا فضل الرحمن کا گھر پھر سیاستدانوں کی توجہ کا مرکز وزیراعظم شہباز شریف اور شیئرمن پیولز پارٹی بلاول بھٹو زرداری رات گئے مولانا فضل الرحمن کی رہائجگاہ پہنچے ڈیڑھ گھنٹے سے زائد وقت تک ملاقات مجاوزہ آئینی ترامیم سے متعلق بات چیت ذرائع کے مطابق وزیراعظم اور بلاول بھٹو فضل الرحمن کو آئینی ترامیم کے معاملے پر قائل نہ گر سکے مولانا نے وزیراعظم اور بلاول بھٹو سے شکوا کیا کہ ایک جانب آئینی ترامیم پر انہیں رازی کرنے کی کوشش جاری ہے دوسرے جانب انہی کے ارکان پارلیمنٹ کو غائب کیا جا رہا ہے اس طرح معاملات آگے نہیں چل سکتے پہلے لاپتہ سینیٹر مفتی عبدالشکور کو سامنے لائیں پھر بات ہوگی جے یو آئی کے اندر فارورڈ بلوک بننے کی بھی اطلاعات ترجمان جے یو آئی کی تردید کہا سینیٹر عبدالشکور کے علاوہ باقی سب ارکان پارلیمنٹ جے یو آئی سے رابطے میں ہیں مولانا فضل الرحمن نے ترے سٹھ اے کے تحت ارکان اسمبلی کو ووٹ دینے کا پابند کر دیا قومی اسمبلی اجلاس کا وقت تبدیل کر دیا گیا اسمبلی سیکٹیریٹ کے مطابق اب قومی اسمبلی کا اجلاس آج دن گیارہ کے بجائے شام چھے بجے ہوگا آئینی ترمیم سے مطالق کمیٹی میں دیگر سٹیک ہولڈرز کو بھی نمائندگی دی جائے مولانا فضل الرحمن کی پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا پاکستان بار کانسل سپریم کورٹ بار کے نمائندوں کو کمیٹی میں شامل کرنا چاہیے مولانا نے کہا کہ ہم پوری فراخ دلی سے حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں کچھ چیزیں ابھی بھی مشاورت کے قابل ہیں ترمیم متفقہ ہونی چاہیے تمام اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ لیا جائے بیرسٹر گوھر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز اور ارکان اسمبلی کو حراسن کیا جا رہا ہے حکومتی رویہ اگر ایسا ہی رہا تو شاید ہم آگے نہ بڑھ سکیں ساتھ ہی بولے مولانا کے ساتھ پہلے دن سے تیہ کر لیا تھا کہ جو تجویز آپ آگے دیں گے اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے ہم نے بہت سی چیزوں پر اتفاق کر لیا ہے آج ایک اور میٹنگ ہوگی مجویزہ 26 میں آئینی ترمیم کا حکومتی مسوعدہ بھی سامنے آ گیا آئینی عدالت اور آئینی بینچ کے بجائے سپریم کورٹ کا آئینی ڈیویجن بنانے کی تجویز ترمیم شدہ آرٹیکل 191A کے مطابق آئینی ڈیویجن میں ججز کی تعداد جوڈیشل کمیشن مقرر کرے گا ڈیویجن میں ممکنہ حد تک تمام صوبوں کو برابر کی نمائندگی دی جائے گی سپریم کورٹ کا کوئی جج آئینی معاملات پر ابتدائی اختیار سماعت یا از خود نوٹس کا مجاز نہیں ہوگا سپریم کورٹ کا کوئی جج آئینی اپیلوں یا صدارتی ریفرنس کی سماعت بھی نہیں کر سکے گا یہ فیصلے آئینی ڈیویجن کا تین رکنی بینچ کرے گا چیرمنٹ جوائنٹ چیفز اور سروسز چیفز کی دوبارہ تکروری اور توسیر سے مطالق قوانین کو آئینی تحافظ حاصل ہوگا اس کے لیے آئین میں نیا آٹھوان شیڈیول ڈالنے کی تجویز ہائی کورٹ کو از خود نوٹس لینے کا اختیار بھی ختم ہوگا چیف جسٹس کی زیادہ سے زیادہ مدد تین سال ہوگی چیف جسٹس کے عمر 65 برس سے کم بھی ہوئی تو وہ ریٹائر ہو سکے گا دوہری شہریت کا حامل الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار پائے گا مگر انتخابات کے بعد نوے روز میں غیر ملکی شہریت ترک کرنے کی پابندی ہوگی منحرف رکن کا ووٹ شمار ہوگا لہور کے نیجی کالیج کے طلبہ کے احتجاج کا معاملے پر سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا مہم شروع کرنے والے 38 افراد کے خلاف ایف آئی اے سائبر کرائم نے مقدمہ درس کر لیا کالیج کے پرنسپل کی درخواست پر درج مقدمے میں کہا گیا ہے کہ شک ہے کہ اس معاملے میں دو طلبہ کا کردار ہو سکتا ہے ان طلبہ کو ویڈیوز بنانے سے روکنے کے لیے وائس پرنسپل نے تمبیح کی تھی سوشل میڈیا پر اس پروپیگنڈے کے بعد ایک بے کابو اور پرتشدد حجوم نے ہمارے کیمپس پر حملہ کیا بشتہی الحجوم نے ہمارے عملے کو نقصان پہنچایا اور امارت کو بھی شدید نقصان پہنچایا دوسری طرف جوڈیشل میجسٹریٹ نے نیجی کالیج کیس کی خبر وائرل کرنے کے کیس میں ایک ملزم کو مقدمے سے دسچارج کرنے کا حکم جاری کر دیا ایک بچی کی زندگی تباہ کر دی اس کے ساتھ واقعہ ہوا یا نہیں اینٹی ریپ ایکٹ تو متاثرہ بچی کا نام شائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا آئی جی پنجاب بتائیں کہ ایسی ویڈیوز اور تصاویر پھیلنے کے بعد پولیس نے ایکشن کیوں نہیں لیا چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ جسٹس آلیا نیلم کے ریمارکس آج آئی جی پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو طلب کر لیا ریجسٹرار لہور کالیج فور ومن یونیورسٹی کو بھی پیش ہونے کی ہدایت تعلیمی داروں میں حالیہ واقعات سے متعلق آلہ سطح پر تحقیقات کی درخواست پر سمات کے دوران کہا واقع پر ہاتھ سے لکھا ہوا روزنا منچا چاہیے کمپیوٹرائز نہیں آئی جی پنجاب کو پنجاب یونیورسٹی میں خودکشی سے متعلق بھی ریپورٹ دینے کی ہدایت مخصوص نشستیں کس کو ملیں گی الیکشن کمیشن سپیکر کے خطوط پر حتمی فیصلہ آج کرے گا ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت جمعیرات کو ہونے والے اجلاس میں قانونی پوزیشن پر بریفنگ دی الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس صبح ساڑھے گیارہ بجے ہوگا وزیرالہ خیبر پختون خالی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ آج ہر ظلے سے احتجاج کے لیے نکلنا ہے غیر آئینی ترامیم کے خلاف آواز اٹھانی ہے بانی پی ٹی آئی اور دیگر قیادت کی رہائی کے لیے نکلنا ہے جو نقصان ہوگا اس کی ذمہ داری حکومت پر آئیت ہوگی پنجاب حکومت نے آج صوبے کے تمام سرکاری اور نیجی کالجز اور یونیورسٹیوں میں چھٹی کا اعلان کر دیا انٹرمیڈیٹ کے امتحانی پرچے بھی ملتوی صوبے میں دو دن کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ احتجاج اور جل سے جلوس نکالنے پر پابندی ہوگی اسلامباد میں بھی دفعہ ایک سو چوالیس لگا دی گئی سیاسی یا غیر سیاسی اجدما پر پابندی زلے انتظامیہ کے مطابق خلاف ورزی پر کاروائی ہوگی سکھ فور جسٹس کے کونسل گرپتون سنگھ پننو کو قتل کرنے کی ناکام سازش کا الزام امریکی محکمہ انصاف نے بھارت کی خفیہ ایجنسی روہ کے اہلگار وکاش یادف پر فرد جرمائیت کر دی گرپتون سنگھ پننو نے کہا کہ وکاش یادف کو اکامات بھارت کی قومی سلامتی کے مشیر عجید دول نے دیئے تھے کراچی کے علاقے یاقوب آباد میں پولیس کی کاروائی فائرنگ کے توادلے میں دو مبینہ ڈاکو ہلاک پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو گدشتہ روز پولیس اہلکار عبدالغفار کے قتل میں ملوث ہیں ملزمان کا اسلحہ موبائل فون اور موٹر سائیکل قبضے میں لے لی پارہ چنار میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ دو افراد جانبہاق تین زخمی علاقے میں شدید فائرنگ کا تبادلہ اسرائیلی فوج نے حماس کے نئے سربراہ یحیہ سنوار کو شہید کرنے کا دعویٰ کر دیا اسرائیلی پولیس نے شہید کی ارتدائی میڈیکل ریپورٹ بھی جاری کر دی اسرائیلی حکام کے مطابق یحیہ سنوار اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ اسرائیلی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے وہ اگلے محاذ پر اسرائیلی فوج سے نبردازمہ تھے جنوبی لبنان میں حزباللہ کے اسرائیلی فوج سے جھڑپیں پانچ اسرائیلی فوجی حلاق متعدد زخمی ہو گئے جبالیا کیمپ کے پناہ گزین اسکول پر اسرائیلی فوج کی ویشیانہ بمباری سے 28 فلسطینی شہید وستی غزہ کے المغازی پناہ گزین کیمپ پر حملے میں 9 فلسطینی شہید ہوئے اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے زخمی عرب چینل کا کیمرہ مین کوما میں چلا گیا شمالی غزہ میں 13 روز بھی اسرائیلی محاصرہ اور امداد کی بندش جاری اور ملتان ٹیسٹ کا فیصلہ کن مرحلہ آ گیا انگلینڈ کو 261 رنز اور پاکستان کو آٹھ وکٹیں درکار دوسرے ٹیسٹ میں ساجد خان نمان علی اور سلمان علی آغا پاکستان کو کمانڈنگ پوزیشن میں لے آئے سپنرز نے انگلیش ٹیم کی پہلی ایننگز 291 رنز پر سمیٹی موسیقی